راجستان کی راجنیتی میں جاتیاں بہت اہم رول نبھاتی ہے اور کہا ایسا جاتا ہے کہ جاتیوں کو راجنیتی سے الگ رکھا جائے لیکن اگر اصل دھراتل کی بات کی جائے تو الگ رکھنا ہوتا نہیں ہے راجپوت اور جات جاتی کتنی زیادہ اہم ہیں راجستان کی راجنیتی کے لیے اس پر آج ہم نے بات کی چندر راج سنگھ بھی سے اور انہوں نے دونوں ہی جاتیوں کی شوری بتاتے ہوئے دونوں ہی جاتیوں کا اتحاس بتاتے ہوئے دونوں ہی جاتیوں کے ورطمان پر بھی بات کی اور راجستان کی راجنیتی پر ان کے پرہاو کی بھی بات کی اس پورے انٹرویو کو ہم آپ کو آج وستار سے بتانے والے ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ راجپوت اور جات جاتی کا کتنا بڑا پرہاو ہے راجستان کی راجنیتی میں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ پورا انٹرویو انت تک دیکھنا ہوگا راجستان سمواد اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ترن سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی روائیے تاکہ آپ تک سب ہی خبروں کے وشلیشن سب سے پہلے پہنچے کہنے والے کہتے ہیں کہ راجنیتی کو جاتی پاتی سے اوپر اٹھاؤ پر جب کرنے پر آتے ہیں جب چناو ہوتے ہیں تو پھر جاتی سے کبھی اوپر نہیں اٹھ پاتی راجنیتی کبھی جاتی سے اوپر نہیں اٹھ پاتی یہ آج تک دیکھا گیا ہے اور آج ہم اسی وشے پر بات کرنے والے ہیں کہ جاتی پولٹکس راجستان میں کتنا اپنا پیر پسار رہی ہے اور کیا ان کا status ہے سب سے پہلے آج ہم بات کرنے والے ہیں جات جاتی پہ ہونے والی سبھی طرح کی راجنیتی کی آج تک راجستان کو کوئی بھی جات سی ایم نہیں ملا لیکن پھر بھی اس جاتی کا دب دبا بہت زبردست ہے اس سب معاملے پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں چندر راج سنگوی جی جو کی ایکس منسٹر بھی ہیں اور راجنیتی کے چانک کے بھی کہہ جاتے ہیں سر اگر جات جاتی کی بات کریں تو راجستان میں کتنا ورچس وہ ہے کیوں آج تک اس جاتی سے ایک بھی سی ایم نہیں آیا اور جات جاتی کو لے کر کیا کیا پورے پردیش میں ہو رہا ہے کسان آندولن سے اب تک لوگتنطر سماجوات کی رکھ سارت جو تیاغ اور سیکریفائیس جاتوں نے کیا ہے اس کا فعل ہے کہ ستت سال تک کانگریس ستہ میں بنی رہی اگر کانگریس سے جات نیتی کو ہٹا دیا جائے تو کانگریس کا وہی حال ہوگا جو نری عبلہ کی طرح ہوتی ہے اس طرح کا حال ہوگا باون سے شروع کریں کسان آندولن جو بلدیو رام مردہ کے وقت سے ان کے پتر راندیواز مردہ جو کی باب میں ناتورا مردہ کے نیجی سچوی بن گئے تھے تب سے اب تک ناتورا مردہ بلدیو رام مردہ پھر ان کے سندھی پرسرام مدیرنا پھر راندیواز جی کے سندھی بلدہ رام جاکھڑ ادھر وہاں پر کمبہ رام آریا دولت رام سارن کتنی انگریت نام ہے جو جاتوں کے قدم نیتہ بنے انہوں نے کانگریس کو جیویت رکھا اور جب جاتوں نے ہاں بدلی ستتر میں ہے تو کانگریس ستہ سے چلی گئی یہ پہلا دمدار جلا تھا ناغور اندرہ گاندی کی گاڑی پر بھی پتھر پڑ گئے جب پورا ہندوستان ہار گیا کانگریس کچھ بچائی نہیں ایک ماہ تسانسہ جیتے اتر بھارت میں ناتورا مردہ وہ بھی ناغور سے تھی میں ان کا نکر تم گنا جاتا ہوں لوگ جانتے بھی ہیں انہوں نے مجھے چودری کا خطاب دے کر اجمیر کے پتچیس جاتوں سے پرستہ پارج کر جاتوں میں سامل کیا تھا ہالانکہ میں جانو سوال ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ لسٹ کہاں تک بناوں بیمراہ جانجی سوال میں بناوں گاندھ سنگھ بناوں پی پی چودری بناوں کس کا نام لوں آپ بتائیے نا سوال انتر میں جاتے جاتے بھاتوا میں بھی سوال میری یا جاتی تھا جگہ ملی نا منتری مندل کے اندر اب جاتوں کا نیتت تک شون ہوتے ہوتے اتنا آگیا ہے کہ کچھ جاتوں میں اس ٹینر کا آدمی بچائی نہیں کانگریز جو جاتے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایسے ہے ایک کھاٹ کی کہتے ہیں کہ کھاٹ کیسی ہوتی ہے تو یہ کبھی نہیں کہا دو ایس گھٹے دو سیس گھٹے اور چار گھٹے سے پایا آگ کھاٹ کھٹا سنو لیا وہ اس طرح جاتوں کی نیتت تک ہے اس مرےوے جات نیتت میں جان ڈالنے کا پریاز ہنمان نہیں کیا میں ہنمان کی پسندسہ کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ بولنے میں کبھی کبھی اپ چک ہو جاتے ہیں وہ دم بتا دیا اس نے اپنے دم پر ایمپٹی کا چناف جیت کے آیا تین ایمیلے لے کر کے آیا اتنا دم میرے حساب سے ناتورہ مجدہ کے بعد کسی جار نے نہیں دکھایا اب جار نیتت کا بھادپا میں کیا حصہ ہے میں ناغور میں سے دس پیسے نو جار جیتا کھلایا تھا فارمولا فیفٹی سیون میں نے دیا تھا یہ فیفٹی سیون وہ سیٹے تھی جو باون سے بہروسنگ کے ٹیم تک ان میں ایک بھی سیٹ پر بھادپا نہیں جیتی تھی بڑی میند سے سمیترہ جی کو لے کے آئے ادھر صبح میریہ کو لے کر کے آئے لوگوں کو لالا کر کے جھوڑ جھوڑ کر کے اسی آدمی جھوڑے اب سوال آدمی بودھ لیا جار نیتت تک آپ بتاؤ کہ کانگریس میں میں ڈاکٹر حریسنگ چوہدری کی مرتیو کے بعد کانگریس میں قدہ بر کوئی جات ہے ہی نہیں ڈاکٹر حریسنگ مر گئے مگر ڈاکٹر حریسنگ جو بات کہتے تھے دم ٹھوک کے کہتے تھے اس کے بعد بچا کون ہے اگر جاتوں میں دم ہوتا تو آپ دوسرے نمبر پر سچین پائلٹ کیا جات کا نام آنا چاہیے تھا آیا کہ کسی جات کا نام اب سکسہ منتری جاتوں کے نیتا بن گئے ہیں ڈوٹا سنجی کو آپ جانتے ہو رام شندر چوہدری جو گنگا نگر کے انتم بڑے نیتا تھے آپ جلا وار کرو سنباغ وار کرو تو جاتوں نے تو بہت بڑے بڑے مضبوط آبی اس پدیش کو دیئے ہیں یہ درباگی ہے کہ آج جاتوں میں کوئی قدہ وار نیتا نہیں ہے حالکہ جاتوں کا یہ حال نہیں ہے اور جاتوں کا بھی یہی حال ہے سر جب ہم جاتوں کی بات کرتے ہیں تو پرسرہ مدیڑنا کے ساتھ جو ہوا اپنی پارٹی کے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور باقی سب جو ہوا وہ بھی سامنے آتا ہے ابھی تک کوئی سی ایم بھی نہیں بن پایا ایسا ہے سی ایم مننا is not everything جنرل پرسپیکٹیو میں جاتوں کا پوری صداری ری رانجواز کی اندر منتری بنے بلرام جا کر گورنر بھی بنے بلرام جا کر لوگ سبا کی اجھےکس بھی رہے بڑے بڑے تھے نا بلرام جی یاد ہے آپ کو کچھ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مکہ منتری بننے کے تو کئی کارن ہوتے ہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ صدا پٹیل نے باون میں جب یہاں پر اسٹیرز کا ری ارگنیزیسنگ کیا تھا تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں پر بڑا مشکل ہوگا جات اور رات پوتوں کو مکہ منتری بننا یہ تو بہرسلی سیکھا بہت ایک وچتر آدمی تھی جو بن گئے ان کا ایک طریقہ الگ تھا اب سوال یہ ہے کہ جاتوں میں اور نیتت آئے گا کہاں سے جب ایک بات جاتوں میں نیتت کی چرچہ آئی تو ایک جگڑا ہو گیا تھا ناترام جی اور پرسرام مدینہ کی بنی نہیں ناترام جی راندی وازی کی بنی نہیں کتہ بڑھنے تھا تو ناترام مرزا تھے یہ تو اپنے عبدے ویدان سباک شیطر میں سیمیت لوگ تھے کوئی ایک آج جگہ اور ہو سکتا ہے لیکن ناترام مرزا تو اور کمبہ رام آریا تو اسٹیٹ کی بہت بڑے نیتا تھے ان کے بھی آپ ازاں سمجھوں میں اتنی پرکارتہ نہیں آئی اُدھا سیسرام ہولا اور سویتہ سنگھ کے بھی ڈیفرنس ہو گئے جگہ جگہ جاٹ آپ سے لڑائی کے مکہ منتری نیون بند پائے پہلی بار جاٹ مکہ منتری بننے کی ڈیمان میں نے اکیلینے اٹھائی تھی اور دس جگہ میں نے باستوں میں کہا تھا کہ جاٹ مکہ منتری بننا ہی چاہیے تب بھی کئی جاٹ ناراج ہو گئے جو میرے ساتھ نہیں تھے کہ آپ ہی ڈیمان کیوں کر رہے ہو میں کہا میں نہیں کہ تو تم کر لو اب اس کے بعد میں جاٹوں کے جو ویلیو کا سوال ہے دیکھو آپ ایک بات مان کے چلو جاٹ ایک جاٹ کے بارے میں ایک قوت ہے آپ نے نوٹ کر لو انپڑ جاٹ پڑے برابر اور پڑا جاٹ خدا برابر یہ بھی صحیح ہے جاٹ ایک بہت چطر کوئے میں یہ سارے میں بوڑ دیتی ہے جب ناتوران جی مردہ ہاتھ کو ایسے کر کے بولتے تھے لوٹا گڑا دو تو سرکار چنہ بھرا دیتی تھی جاٹ چنہ بھرا دیتے تھے ستتر کے بعد میں ناتوران مردہ ہی بننے والے تھے مکی منتری پر کوئی کارن واش بہروسین جی کو افسر مل گیا بہروسین جی ناتوران مردہ کے بیچ میں اکتہ ہوئی ناتوران مردہ زبان کے بہت پکے تھے اتنا ویروز ہونے کے بعد کلیان سنگھ کارلوی کو بارڈویر میں انہوں نے رات پود شتر سے ایم پی کا چناف جتوایا یہ بہت بڑی بات تھی ناتوران مردہ زبان کے بہت پکے تھے میں ان کو اپنا گارجین مانتا ہوں اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کی میرے پر جتنا وصفات انہوں نے کیا شاید بہت دنیا میں کسی پر نہ کیا ہو ایسا میرا ماننا ہے جاپر میں جو ان کی ریلی ہوئی تھی وہ اتیاسی کی ریلی تھی ریلوی اس سے جواری بجار تک ایک ہی سے جنگہ نہیں تھی پوری کانگریز ہم ناتوران جی مردہ ہرت میں جا رہے تھے ہماری زندہ باقیہ نارے لگا رہے تھے ہردیہ جی نے اس ریلی جد دکھتا کی تھی بڑی چپڑ ریلی ہوئی بڑی چوپڑ سے رام دیواز مانگ بڑی چوپڑ سے چھوٹی چوپڑ اور بڑی چوپڑ سے اسٹرزن تک انچ بھر جگہ نہیں تھی اور ہوا کیا تھا کہ ناتوران جی مردہ کی اس ریلی کو فیل کرنے کے لیے اسو گیلوتی کے نتت میں ایک ریلی بھرائی گئی تھی بھرتپور میں اس کے اندر سارے لوگ تھے پرسرام جی بھی تھے اس پر شیفچر ماثر بھی تھے اس پر سارے لوگوں نے مل کر کے ایک ریلی کی سمانہ انتر ریلی اور اس کا یہ تھا کہ ہم ناتوران کی ریلی کو فیل کریں گے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا وہ ریلی سب سے کم پیسے میں ریلی کی تھی میں نے لاک ڈیر لاک میں ریلی ہو گئی مجھے ایک رائن بولنی پڑی آز ناغور کے سریشتم جات نیتا ناتوران کی پتشتہ کو چناؤتی دے دی گئی ہے پانت سجار بسے مزکر ناغور جیلے سے ناتوران جی کی ریلی میں آگئی میں نے بحسن دیا تھا زبردست حرزیو جی نے بھی دیا تھا تو میں کہتا ہوں جاتوں میں وقتت کی کمی نہیں رہی پر جاتوں کے اندر راہ دیتی یوجنا بنا کر جوڑ توڑ کر کے انہیں ایک منج پر لانے والے فیری کال کی ضرورت تھی وہ فیری کال نہیں تھا ان کے پاس ان کے پاس مجبوط پانف تھے مجبوط آت تھے مگر ایک مجبوط ایسا دماغ نہیں ملا جو ان کو ایک کر دیتا اب ویسے بھی جب پردان منطری اندرہ گاندی ہٹی اور مرازی دیسہ ہی ہٹے تو چرن سنگھ چوہدری آیا تھا نا وہی تو جاتی تھا اس کے بعد میں جو چوٹا لانے جو پرکار کی رات نیتی اس لیش میں کی وہ بھی جاتوں نہیں کری چوہدی چرن سنگھ کے لڑکے عجیس سین نے کی وہ بھی جاتوں کی رات نیتی کو ہو گیا آپ اس کے پہلے وہ پہندر ہڑانے کی وہ بھی رات نیتی کی رات نیتی تھی تو آپ یہ مت مانیے رات نیتی اتر بھارت کی رات نیتی کے اندر جاتوں کا پاؤ انگت کے پاؤں جتنا مجبوط ہے اور میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ایک آج جاتی ہے رات بہت طاقتور ہیں ان کا بھی اپنا اتیاز اتنا اگلوریس ہے اس سمند پھر کبھی بات کروں لیکن اگر اپن جاتوں کی بات کریں تو حنمان بینیوال جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں آج راجستان کے محض ایک دو بھیڑ جوٹاؤں نیتاؤں میں سے حنمان بینیوال بھی ہیں جن کی آواز بھر پر کافی لوگ آتے ہیں اور انہوں نے ایک اور اپنی پرسنیلیٹی کریئٹ کیے بھاجپا اور کانگریس کے سامنے کبھی نہیں جھک کر آپ کو ان کا کیا بھوشن اظر آتا ہے حنمان یہ ویری ویری گوڈ مین اگر وہ بولنے چالنے کے اندر اگر وہ ہماری مازنو والی سبیتہ لیا ہے تو جاتوں میں آج کی تاریخ میں حنمان کے تکر کا کوئی نیتہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے حنمان لڑتا ہے جات کو لڑنے والا آدمی پسند ہے جھکنے والا پسند ہی نہیں ہے جات جب تک ویجا پونیا لڑتا رہا جاتوں کے لیے تو ویجا پونیا کا بھی نام چڑھا جب سمجھوتے میں اراد نیتی پر جات آتا ہے تو جات گر جاتا ہے چس دن حنمان بینیوال سمجھوتے کی اراد نیتی پر آئے گا حنمان بینیوال کا نام بھی مر جائے گا جو لڑتا ہے وہی جاتوں میں چڑھتا ہے جاتوں کو سمرپن جھکنا میں آپ کو ایک چھوٹی سی گھٹا بتاؤں ایک بار کلیان سنگھ کالوی ناتورہ مردہ رم تینوں ناغور کی میٹنگ میں ساتھ تھے میرا بحصن ہوا جبردست گرگرہ تعلیوں کے ساتھ میرے تو جاتیوں ہی میرے تو اپنا بھائی مانتے ہیں نا خوب جبردست ہوا اس کے بعد میں ناتورہ مردہ جی کا پاسن ہونا تھا اس تمہیں ایک گلتی ہو گئی صرف ناتورہ مردہ نے کھالی اتنا ہی کہا تھا اس میٹنگ کے اندر کہ دیکھو بھائیوں یہ امیدوار اپنا ہے نا ان کا امیدوار کھڑا ہو کر یہ بولا کہ میں نے بہروسین جی کے پاہنچ ہوئے اتنا بولنا سارے ایٹی پرسنٹ بھیٹ بھاگ گئی اتنا جات ایک سٹرانگ کمنیل مائنڈڈٹ کا آدمی ہے ایسی کم جاتی ہے جھاٹ ہے گوزر ہے راسپو زبردست کمیلٹی مائنڈڈ ہے مگر وہ پھر بھی ایکومیڈیٹ کر لیتے ہیں جھاٹ نہیں کرتا ہے انوان میڈیوار ایک ماتت جھاٹوں کا ابھی ایسا نیتا ہے اب بولی ہے کیا لہذا سنتر وہاں اس شرعہ میں کھڑا کر دیا اپنے کینڈر کو بیس زار بوٹ لے گیا کیا نام تھا اس کا سارہ میں ابھی کھڑا کر دیا اس نے وہاں اس کو کھڑا کر دیا اس کو کیا نام ڈانگیوں کھڑا کر دیا تو یہ ہمت کا ہی تو کام ہے جو ہمت نہیں کرے گا وہ جھاٹوں کا نیتا کمی نہیں بنے گا جھاٹوں کا نیتا بننے کے لیے ساتھ سب سے بڑی کسوٹی ہے آپ جھاٹوں کے بارے کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تو جھاٹوں میں تو سویہ اپنے آپ چودری اوفیسٹر نہیں لگاتا ہوں کیا ہوا تھا ڈانگور کے اندر پچیس جات جھاٹوں کی ریلی تھی عدیقشتہ کی تھی جانپرکات پلانیہ نے مکیہ تھی اور مکیہ تے مکیہ تے مکیہ تے ویسٹراندہ سنگھ اور ناؤترہ مردہ گئی میں ساتھ چلا گیا تو ناؤتراندہ نے بھیڑ میں کھڑے ہو کر کہا جاڑ بھائیوں آج بھی بنیوں کو ساتھ لیا ہوں پہ کون ہے وہاں چندراز سنگھ بھی تب اگر تب جانپرکات پلانیہ نے کہا کہ میں پرستاف کرتا ہوں کہ ان جاتوں میں لیا جائے پھرستاندہ سنگھ بولے میں اس کا سمسن کرتا ہوں ناؤتراندہ نے بولا نہیں ہاتھ کھڑے کرو پچیس ہجار نے ہاتھ کھڑا کر کے بوجھی لیا کیوں کہ ناؤتراندہ کا اشارہ تھا ایسا اشارہ کرنے والے جھاٹ نیتہ بچے نہیں ہے ہے ہی نہیں جو ہے وہ چھٹٹ پونجے لوگ رہ گئے ہیں اب بیجے پی میں ایک جات نیتہ لیا ہے ستیس پونی آپ بتاؤ ناؤتراندہ مردہ حریدیو ناؤتراندہ مردہ بل رام جاکر ڈولت سامسارن کمبہ رام آریا گرتے 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 ستیس پونیا آپ سوئے متاؤ جاتوں کا نیتہ میں کتنا پرابہ ہوا ہے یہ درباگی کی بات ہے جب جات مضبوط ہوتا تو کسان مضبوط ہوتا ہے جات مضبوط ہوتا تو گرامین مضبوط ہوتے ہیں جات جب مضبوط ہوتا ہے تو لوگ ٹنٹہ مضبوط ہوتا ہے لاب مضبوط ہوتا ہے تو درندر پیشتہ مجبورت ہوتی ہے اب یہ درباگی ہے اس پردیش کا کہ جاتوں میں ایسا قدہ ورنیتہ کوئی ہے نہیں میرا تو بس چلے تو میں اپنے آپ کو جات ڈیکلیر کر دوں جو میں کر سکتا ہوں اور جات مجھے ایکسپٹ کرے تو میں بتا سکتا ہوں کہ جاتوں کی راتیتی کیا ہوتی ہے جس دن جاتوں کو کوئی ایک کر دے گا اُدھن جات اور رازپورت ان دو کمیونٹیوں کے اوپر راجستان میں کوئی نہیں بچے گا آپ وسندرہ راجے کو بھی جو پولٹیکل ان کا کریر رہا ہے اس میں بھی آپ کی بڑی بھاگے داری رہی ہے اور آپ کی بہت اہم بھاگے داری رہی ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جب ہمیشہ کہتی رہی کہ میں جاتوں کی بہو ہوں تو کہیں نہ کہیں وہ بہت نہیں وہ کہتی تھی میں رازپورت کی بیٹی ہوں جات کی پتنی ہوں اور گوجر کی ساس ہوں یہ پہلا سپیس پوٹنا مطلعہ جی کو فرسٹ سپیس یہ دیا تھا جات سمیلن ہوا تھا یہاں راجہ رامیل نے وہ جات سمیلن کیا تھا وہ کی وقت میں تھا تو کیا یہ بہت فائدہ دیا ان کو بہت بڑا فائدہ دیا ورنہ ہم ناغور میں دس میں سے نو سیٹ دو سیٹ تو لاؤ کہنا بڑا آسان ہے دس میں سے نو سیٹ ناغور میں یہ وہ جاتوں کا سپورٹ تھا وصندرہ جی کو جاتوں نے جس پرکار سر پہ چڑھایا رازپورتوں نے اس کو ان کو جس پر سر پہ بٹھایا ارے وہی چلتی رہتی تو آج وصندرہ جی کا کوئی سانی تھا ہی نہیں سمجھے آپ اور ہوتا ہے ارادیتی میں کئی بار کئی چیزیں ہو جاتی ہے کچھ لاب ہو جاتے ہیں گلت لوگ چپک جاتے ہیں انت میں میں آپ سے ستیش پونیاں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا ان کا کیا بھوشہ مانتے ہیں کیابیلٹ منتری بن جائیں گے پکے بنیں گے کوئی بھی مکی بنتی بنے گا اگر ہمیں میں ستیش پونیاں جیت گئے جس کی سمام ناجس ست پتیس ست میں نہیں مانتا ہوں تو پکے کیابیلٹ منتری بنے گا اچھا آدمی ہے چریتروان آدمی ہے زیادہ پھونفہ کرتا نہیں ہے پارٹی چلا رہا ہے کرکتوں میں پیٹھے جاتا کچھ لوگ آ جاتے ہیں ستیش پونیاں is not a bad man is a very good man پر اگر انہوں نے اپنی ambition کو بڑھا دی زیادہ تو بہت بڑا جھٹکہ کھائیں گے یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں راجستان جب بنا تھا اس کا نام تھا راجپوتانہ راجستان کا مطلب راجپوتوں کا پردیش کہا جاتا تھا اتحاس میں راجپوت راجستان کی ایک بہت ہی اہم جاتی ہے اور جب ہم راجنیتی کو جاتی بات سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو ریالٹی میں اصلیت میں وہ چیز ابھی بھی نہیں ہو پاتی سر راجپوت کتنے اہم ہے راجستان کی راجنیتی میں سردار واللہ بھائی پٹیل ہوتے تو اس کا جواب زیادہ اچھا دیتے جو پر مہراجہ حنوند سنگھ جی نے چالیس امیدوار نردلی کھڑے کی ہے چالیس ہی جیت گئے کیا ڈاک ہوگی اس کو آپ گائیتی دیوی نے پاہ پسارہ ستندے پارٹی کے آڑ میں سرکار بزل دی ایک سیب سے کانگریز کو بچنا پڑا راجہ سنگھ کانگریز کے اندر سکھائیڈا کے سمانہ انتر نیتا ہو گئے مانانی گائیتی دیوی ماند سنگھ مہار گیجگٹ بنداتا سنگھ تھاکور مدن سنگھ داتا آیوان سنگھ تن سنگھ کتنے زبردست آدمی راجپوتوں نے اس پردیش کو دیے راجپوتوں نے اتیاز نہیں بھارت کے اتیاز سے اگر راجپوتوں کا نام ہٹا دیا جائے تو پیچھے کے وہ دس پرسنٹ اتیاز بستا ہے راجپوتوں نے اتیاز دیا اکبر کی دربار کو چلایا راجہ ماند سنگھ نے اکبر کو چناند سنگھ دی مانان پڑا رانہ سنگھ رانہ بپا کون کون نہیں ہوئے ادھے سنگھ مانان پڑا جائمال پتہ گورا بادل پناہ دھائے سب تو راجپوتوں کی دین ہے اس نے راجپوتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو دیپک دکھانا ہے ہم تو جہاپور کے سنگھ بھی لوگ ہیں انیس پیڑی تک ہم لوگ جہاپور مہراجہ کی سنہ کے پدھان سنہ پتی رہے ہم نے ہی تنگا کے عید میں سندیا کو جہاپور مہراجہ کو مزد کر کے تنگا بھگایا تھا گرٹ پرٹا مازہ جی سندیا کو ہرانے میں فوج بکسی راجہ بھین سنگھ جہاپور اور جہاپور کی سنہ کے پدھان سنہ ماد جی سندیا کو رہا تھا سب سے مہمدہ ماد جی سندیا 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 ونس کا تو راجپوتوں کا اتیاز ہونا بڑی بات نہیں ہے راجپوتوں کا اتیاز تو سمرار سوک کے وقت سے چلنے کو تمہاری کے وقت سے بولتا ہی نہیں میں مگر جو اپلبدی جاتوں نے پھر سو ورس میں کی ہے اوہ کمال کی عطبتی ہے جات اس کے لیے بڑھا ہی کے پاتھ رہے ہیں راجپوتوں کو تفسیت ملی راج ملا زاگیر ملی پیسہ ملی سینہ ملا زمینے ملی بھگول ملا سپاہی ملے آدھر ملا سمان ملا سمان دینے کا عدکار ملا جاگیر بانٹنے کا عدکار ملا اس کے راجپوتوں کی تو کوئی تلنا کر ہی نہیں سکتا میں آپ سے اس پر بات کہتا ہوں بیروس سنگھ جی آئے سارے راجپوتوں نے مدد کی ان کی کلیان سنگھ کالوی جہاں جاتا تھا سارے راجپوت تھے ہتیلی پر میں کلیان سنگھ جی کی مرتو پر گیا ہوں میں نے ان کو کندہ دیا تھا کیونکہ ان کی پتنی میری راکی باندھ بین تھی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں راجپوت جاتی کے پوجیٹیو پارٹ کو اگر بھارت سمجھ نہ لگ جائے تو کوئی مقاعد بھی بھارت کی راج نہیں تھی میں راجپوت وں کا پرچہ تو نہیں ہے آپ بتائیں راجنا سنگھ ہے کلیان سنگھ ہے یوگی جی ہے یوگی بھی تو راجپوت ہی ہے سارے راجپوت جگہ جگہ بیٹے ہوئے جات اتر بھارت میں بیٹے ہوئے راجپوت سارے بھارت سار اگر آج کی راجپوتوں کی راجنیتی کی بات کریں راجستان کی تو وسندرہ راجے سندھیا یا گجیندرہ سنگھ شکھاوت اگر ہم بی جے پی کی بات کریں تو اور کانگریس میں بھی پرطاب سنگھ کھاچری آواز سے لے کر اور بھی راجپوت نیتا ہے تو کیا مانتے ہیں آپ کیا پہلے جیسا دم آج کی راجنیتی میں بھی راجپوتوں کا صومات میں بھی راجپوت کیسے دھosto پوریو خوبُن میں ہوگیا ہے میں نے جیاتو کا当ہ نہیں دیا تھا ڈلوںڈھ سر اے ہمانے کا مانتے ہیں جب آپ کو اپنیไقرہ دھونڈ کے لاؤ تو میں کہاں سے لاؤں کو نایوں کیا دھونڈ تنا اپکو گیا دیکھارات سے انکالوounds مجھانوں میں کہاں سے لاؤں آپ کو دوشپہ فرشیری دھونڈ کے لاؤں تو میرے بس کا روگ نہیں ہے جوامدھ بجسے ان کا ان کا ھاکت طور تو بنائے کون روگ رہا ہے ان کو بنانے میں بنانا تو انہی کو پڑے گا آپ کی ہمارے کہنے سے تو سجافت سے کچھ ہوگا نہیں میں تو رات پوتوں کی خون میں جو دم ہے جو رات پوتوں کے احتیاس میں دم ہے اس کی چچا کر سکتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب میں اس سے زیادہ کیا بتاؤں مہارانہ پتاپ سے لے کر کے اب تک پھارت کے احتیاس کا سارے پنے اُلٹ لو میں ایک دن میرے بڑے اچھے مہربانی ہے ان کی مہارانہ میواز کے پاس ملنے چلا گیا حالانکہ ان کی ان کی ساری سمپتی لے لی تو سری جی مہارانہ مالدار ہو گئے پر میں مہارانہ کی کمرے میں بیٹھا ہوں آہ وصفہ میرے ساتھ اُمہ بھارتی تھی ہم دونوں ملنے گئے تھے جب میں نے آنکھ اٹھا کر اس کمرے کو چاروں اور سے دیکھا تو مجھے لگا بھارت کا آدھا احتیاسی ہے رانہ ہسانگہ سے چالو رانہ ہسانگہ سے لے کے پنہ دائے سے لے کے سکتی سنگھ نیلے گھوڑے کے اصفار سے لے کے مہارانہ پتاب سے لے کر کے کون نہیں تھا بھارت کا احتیاسی وہاں تھا اس لئے میں رات پتہ کا بہت سممان کرتا ہوں دوسرا ہمارا خاندانی رات پتہوں کے ساتھ میں جڑا وارا ہے سارے سنگھی پدھان سناپتی تھے واریوس تھے ہم لوگ تگڑے واریوس تھے کسی رات پتہوں سے سنگھیوں کا احتیاس کمجور نہیں ہے جوتپوری سٹیٹ کے دو سو سال تک پدھان سناپتی رہنا یہ ہمارے لئے گرف کی بات ہے سنجھے آپ اور جاگیریں تو بخشتے تھے ہم کوئی ملی کائلانہ کی جاگیر ہماری تھی جوتپوری کی جاگیریں ہماری جاگیریں تھی بہت سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ رات پتہوں نے بڑی بدھی مطا کے ساتھ جو ان کو ملتا تھا وجیفہ ملتا تھا رات گرانے کو چھوڑ کے اس کے بعد دھروسین نے اتنا بدھیمانی کا کام کیا کہ انہوں نے ٹوریزم بزنس پر ڈال دیا آج ہندوستان کا نہیں راجستان کا نبے پرسنٹ ٹوریزم ٹریڈ رات پتوں کے ہاتھ میں ہے خیتی میں بھی چلے گئے کچھ ویاپار میں چلے گئے کچھ کانٹیکٹ میں چلے گئے رات پت کمیونٹی بھی اتنی سسکت ہونی چاہیے جتنی انہیں کمیونٹیز ہیں اور میں انہوں نے کہا پکا پتہ سواس ہے کہ اب رات پتوں کے ہندر بھی اتنی بڑی بہاونہ اچھی ہوگئی ہے کہ وہ جاتیواز سے اوپر اٹھ چکے ہیں زیادہ جاتیواز سے اوپر اٹھ چکا ہے یہ بھی اٹھ چکے ہیں اپنی اپنی جاتی کو سب prinل اور سسکت کرنا یہ جاتیواز نہیں ہے کسی جاتی یہ پر نفرت کی بہامنہ رکھنا یہ جاتیواز ہے ان سے یہ بڑی بڑی جاتیا ہے اوپر اٹھتے ہیں تو راجستان کا بھلا ہے راجستان کا کلیان ہے یہ تو ہوئی سفل راجنیتی کی بات لیکن کئی قبار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کچھ چیز اگینسٹ ہوتی ہے تب پوری جاتی جو ہے وہ اس کے خلاف آ جاتی ہے اور اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام ہے آنند پال انکاؤنٹر کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی وجہ رہی بی جی پی سرکار کے جانے کی آپ کا کیا کہنا ہے آنند پال ایک ہیواز ہیوازے راست پورت وہ ہمارے راست پورتوں میں بھی ایک الگ جاتی ہوتی ہے جو رامنا راست پورت بولتے ہیں وہ تھا کوئی کارن سے جگڑا ہو گیا ہوگا جگڑا بڑھتا گیا آپ بتا کس جاتی میں اپرادی پیدا نہیں ہوتے کس جاتی میں ڈاکو پیدا نہیں ہوتے ہو گیا مگر اس کے لیے راست پورتوں کو آنند پال سے جوڑنا تو بالکلی گلت ٹھیک ہے اب جاتی میں کوئی آدمی اٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کی مزد کر دیتے ہیں ایک انکاؤنٹر کو لے کر بہت چند لوگوں نے ہی کیا تھا ایک انکاؤنٹر اگر ہوتا نورمال انکاؤنٹر نہیں تھا وہ پلانڈ انکاؤنٹر تھا اس لئے اس کا بیروت تھا انکاؤنٹر کا بیروت نہیں تھا جس طریقے سے وہ انٹر ہوا اس طریقے کا بیروت تھا اگر ہمارے جاندوں بھی کسی کا ایسا انکاؤنٹر ہوتا تو ہم بھی بیروت کرتے ہیں کرنا بھی چاہئے کیوں نہیں کرنا چاہئے اپنے جاتی کے کسی ثبوت کی رکشہ کے لیے اگر اس کے مائنس پوائنٹ کو نکال دو تو اس نے کیا وہ رہی تھی لیکن اگر اس کے اپرادی جیون کو مانو تو اس پرکار کا سمطن کرنی جاوشکتہ بھی نہیں تھی تو یہ تھے چندراد سنگوی جی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ راجستان میں راجپوتوں کا کیا ورچسو ہے چاہے راجنیتی کی بات لیں یا پھر راجستان کے اتحاس کی بات لیں یا پھر راجستان کے شورت کی بات لیں راجپوت ہمیشہ سب سے آگے رہے اور یہ سب ہم نے جانا چندراد جی سنگوی سے کیمرمن راجکمار کے ساتھ ورن بنسالی راجستان سمباد کے لیے اپنے انٹیویو کے ذریعے لوگوں کو اپنے اور اپنے کام کے بارے میں بتانے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور وہ انٹیویو اگر ایسے چینل پر ہو جس میں پردیش کے دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ لوگ سبسکرائبرز ہو تو آپ کی آواز کو بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی کے ساتھ اسی انٹیویو کو ہم لاکھوں کی ریچ اور تین لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز والے راجستان سمباد کے فیس بک پیج پر بھی پرچارت کریں گے اس کے علاوہ فیس بک کے کئی گروپس کے ذریعے وہ انٹیویو لگ بھک پچاس لاکھ لوگوں تک جائے گا پروفیشنل نیوز روم اور پروفیشنل آنکر کے ساتھ سٹیٹ آف دو آرٹ سٹوڈیو میں لیا جائے گا آپ کا انٹیویو اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ چینلز کو ٹی وی پر دیکھنا اب لوگوں نے لگ بھک بند کر دیا ہے اور انہیں بھی یوٹیوب یا فیس بک پر ہی دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بہتر کیوں نہ آپ کا پرچار ایک ڈیزٹل چینل پر ہی ہو جہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ پائیں اور جو صرف آپ کے بارے میں بات کریں کسی اور مدے کے بارے میں نہیں تو راجنیتک روپ سے آپ کو چھانا ہو یا پھر اپنے بزنس کو بڑھانا ہو کروائیے اپنا انٹیویو اور پہنچائیے اپنا نام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک